اسلام علیکم میں ہوں عمران آبان اور آج ہم سفر کر رہے ہیں عمرہ کے لئے ہم ریاض سے دکھر رہے ہیں پہلے امدین شد جائیں گے پھر وہاں سے مکہ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ساتھ میں میں اپنیٹ کرتا رکھوں گا موسیقی 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 دوستو یہ جو سامنے ہے یہ ڈرائی فروٹ کی دکان ہے اور اس کے ساتھ یہ ڈیگوریشن کی اور کچھ برتنورہ کی ہے اور یہ ساتھ میں مارکیٹ ہے سما مارکیٹ تو وہ سو جو سامنے دیکھ رہے ہیں وہ ہماری بس کڑی ہوئی ہے جس کے پر ہم سفر کر رہے ہیں یہ ہے ہماری گاڑی جس کے پر ہم سفر کر رہے ہیں یہ بھی جانی کے لئے یہ تیار ہے ابھی جاکشو میں رہے ہیں کہ آپ دیکھر کو سامنے لوگ رہے ہیں تو ابھی جاکشن کر رہے ہوں اچھی ساتھ میں آپ کو ساتھ ساتھ میں آپ دیکھ کر رہے ہیں موسیقی 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 دوستو ابھی جو آپ یہ جو ناظر دیکھ رہے ہیں یہ محضر نفی کے ہیں سہن کے اور یہ جو سپیشل جو ستری قرآن لگائی گئی ہیں یہ سپیشل ستری قرآن کی گئی ہیں کہ یہ جب بند ہوں تو پھر بھی خوبصوص لگیں اور جب یہ کھل جائیں تو تب بھی خوبصوص لگیں ان کی تضاعت قریباً ڈائیسوں کے قریب ہے اور یہ ایک ٹائم میں ہی کھلتی ہیں اور ایک ٹائم میں ہی بند ہوتی ہیں اور ان کا سسٹم ایسے کیا گیا ہوا ہے کہ یہ جب کھلیں یا بند ہوں تو ایک دوسرے سے ٹکڑائیں نا یہ جو حسابی آپ دیکھ رہے ہیں یہ محضر نفی کا اندرونی حصہ ہے جہاں پہ ریاض الجنہ ہے تو یہ وہ جگہ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ لوگ اسلام کے لیے اندر داہل ہوتے ہیں تو یہ اس کے لیف سائیڈ پہ ریاض الجنہ ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک گھر کے اور محضر نفی کے سینٹر پہ جہاں تھی ریاض الجنہ کے نام سے تو یہ وہ حصہ ہے جو اس کے لیفٹ سائیڈ پہ ہے اور یہ محراب ہے محراب کے بعد جو حصہ ہے وہ آگے ریاض الجنہ کا ہے جس میں انہوں پارٹیشن لگائی ہوئی ہے جو ریاض الجنہ سے لوگ باہر نکلتے ہیں اسلام کے لیے اور یہ جو جس طرف سے میں بھی گھسر رہا ہوں یہ جو لوگ بابل اسلام کی طرف سے انٹر ہوتے ہیں یہ ان کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے تو یہ یہاں پہ ویسے تو موسلی کم ہی کھڑا ہونے دیتے ہیں اکثر یہ شرطے ورائیں یہ وہاں پہ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دیتے اور حاصل پر موئی گرہ کی تو یہ موسلی روک دیتے ہیں تو یہ ایک نصیب کی بات ہے یہاں پہ آنا تو اللہ تعالیٰ ہاریکم وقع دے اور اللہ تعالیٰ ہاریک کے نصیب میں کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ حاضر ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں ودرود اسلام پیش کرے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 اس کو لکھنے والی پاکستان کی خاتون ہے صلوہ پنجاب زیرہ بیراد کی جس کا نام نسی مختل ہے اس خاتون نے یہ مکمل کمکمل خانفات سوی دھاکے سے کٹھائی کر کے طبے پڑے دیکھیں ایک آئے دو آئیتی تو آپ نے دیکھیں ہوگی لیکن مکمل خانفات کی اتنا بھی احسان کام نہیں محنت والا کام ہے موسیق قدرہ کام ہے کیونکہ دو سال نہیں تین سال نہیں کہ اس خاتون نے اپنے زدگی کے مکمل خانفات کیا جب سے اس نے لکھنا شروع کیا اس نے وقت تیس سال عمر تھی پچھلے سال 2018 نے اس نے اس کو مکمل کیا پہلے پندرہ سال تینسل کے ساتھ تپڑے پڑے چاہتے ہیں سترہ سال اس نے بھاگی سے پڑھائی کر گیا ستریسی سال کے شروع میں بھتم کے اندر یعنی سات یا آٹھ ماہ پہلے اس نے یہاں رکھنے کیا تو ہم نے اس خاتون سے پوچھا کہ تم نے کیسے وقت نکال کر ایک نظیم کام کیا کو خاتون کہتی ہے کہ میں نے ابھی موجود ہے آیات اللہ کی زندگی جو ہے علمی برمائے تو اس نے کہا کہ میں نے گھر کے کام راج بھی کرنا ہوتے بچوں کی تربیت بھی کرنا ہوتی لیکن قرآن پاک کو لکھنے کے لیے میں اس وقت پوچھتی اور رات کو لوگ سوچا تحجد کے وقت پوچھتی موضو کرتی اور موضو کرتی اس کو میں لکھنا شروع کر دے گی تو یہ قرآن پاک کے عدب ہی ہے بلکہ ضروری ہے کہ جب قرآن پاک اچھو ہوا جائے موضو کے ساتھ اور پہال اچھو ہوا جائے پہلا عدب قرآن پاک اچھو ہوا جائے تو کہہ جئے کہ میں اس کو جب مکمل لکھ لیا تو ملکوں سے مال کی آفتز آتی ہیں کہ ہمیں دے دو تاکہ ہم اچھو پاس کوئی سے برکھیں لیکن کچھ خاتون نہیں بکات کرتی اس نے کہا کہ میں قرآن پاک اللہ کو خوش کرنے کے لئے لئے لکھا ہے اچھو پر یہ نہیں لکھا تو یہ دوسرا عدب قرآن پاک بلکہ ہر عمل کوئی عمل انسان کرتا ہے رضا ہو حاجوی زفات ہو نماز ہو کوئی بھی عمل ہو تو اس میں انسان کی نیت خالص ہونے چاہیے تو عمل اللہ کے عزاق اللہ کے لئے لئے ہونا چاہیے لیکن اس خاتون نے کہا کہ میں اس کو اللہ کو اس عمل کو اللہ کو خوش کرنے کے لئے لئے لیا ہے تو دوسرا عدب یہ یہ انسان کی خالص ہوا تو خاتون کہتی اللہ کے بتی سال تندر مہنس کو لکھا بھی ہے لکھنے کے ساتھ ساتھ مہنس کو سمجھا بھی ہے مہنس کا ترجمہ ہم پڑا ہے تو یہ خوانے پاک کا تیسر عدب کہ خوانے پاک کے انسان علاوہ کرے دوسرا عدب کے ساتھ اور افرقے کے ساتھ سمجھ کر اور چوتھا عدب خوانے پاک کے لئے ہے خوانے پاک کو سمجھ کر سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے تو ہم ازم رکھتے ہیں اس خاتون نے اور آج پاکستان کے اندر ہے لیکن اس کا نام ہم آج مدینہ دیں گے اللہ نے اس نے کیوں لی قرآن سے تعلق ہونے کے ویسے اور آج ہم بھی اپنے تعالیٰ پاک سے جوڑیں گے اللہ ہم بھی ویسے اس کے حقار کے لے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کے نمی فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ اَقْوَامَ وَيَذَوْهِ آفَرِي قِتَابُ الْعِزَّتِ اس قرآن پاک کی وجہ سے کئی لوگوں کو بھی زدین اطاعت کرتے ہیں جو لوگ اس قرآن پاک سے اپنا ناتا اپنا تعالیٰ جوڑتے ہیں اس کی خدمتیں کرتے ہیں پڑھتے کہاتے ہیں اس کی تعریمات مطابق اپنے لیل و بہار شبر و بزارتے ہیں دنیا کے اندر بسھتے ہیں یہ دیکھئے دنیا کے اندر حصد ہے آخر میں اللہ کے دلوار بسھتے ہیں لیکن جو لوگ اس قرآن پاک سے منفرد بھمیں سارے کے سارے حاصل کی ہوئے ہیں مسلمانوں نے تاریخ لہے اپنا وقت اپنا مار sw pins کی خدمت جی ان کے ایک منفرد بات یہ ہے کہتو سونے کی پانے بھی جس کیای بھی متفرد مطرف ہے یہ دیکھیں وہ تلک مصدر ہے اور ہوتیوں ہوتیوں کو سونے کی پانی سے دیکھے ہوا ہے mentre باقی اس حمدی طرح مطلح کے سونے کی استعمال ہوا ہے کسی ، کسی کے عمر دو سال جشی کے 13 سال ، 24 سال siblings فالسکھ ساعت یہ تو آپ کے سامنے پانا 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 ہے یہ یہ قصیل ربند ترمید آن، 1024 سال 1049 سال پھر سارے پھر سارے طریقوں سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ حمدی سیز نے اس قرآن پاک کو نازل بھی بھمایا ہے اور نازل کر کے اس کی حفاظتیں بھمای ہیں نبیر اسلام کے زمانے میں لکھا گیا تاہمین اپنی سے صحابہ کے زمانے میں لکھا گیا اور اسی قرآن اطاقین کو زمانے میں لکھا گیا اس وقت صندیر کرتے ہیں اب تک اس کو لکھا بھی جا رہا ہے اور اس کو زمانے بھی یاد کیا جائے تو دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ جن میں دلوں میں اللہ کی خطان کی محبت تھی یا جن کو اپنی آخر کی فکر ہے تو انہوں نے اپنا وقت ضائر ہی کیا اللہ نے جو زندگی دی ہے پچار سال سال ستر سال یہ انجوائے کرنے کے لئے نہیں دی کہ دنیا میں جاؤ 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 بھی ہو اور انجوائے کرنے کے لئے دی ہے کہ اللہ نے آخر کی زندگی کی کیارے کرنے کی تو جن لوگ لوگ تو اپنی آخر کی فکر ہوتی ہے چون اپنے بکت اپنے آج ہے وہ اجلا کی اکار کو اور کنمہ بڑھائی اور کاموں میں لگاتے ہیں یہ تو کونکار کی اکمت کونکار کو حاصل ہی کرتی گئی ہے اگر آپ کو طریقے سے کونکار کو لگاتے ہیں اپنے بڑھائی ایسی ہو موسیقی 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 جو ابھی آپ کے سکرن پر نظر آ رہا ہے تو آپ کافی اس کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ اس میں مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا صرف اس وجہ سے کہ جو صحابہ تھے انہوں نے جن صحابی اکرام کو آپ سے زمین رکھا کہ آپ ادھر کھڑے رہے ہیں جو تیر انداز سے اگر آپ سلم کی بات نہ ماننے پر ان کو کافی نقصان اٹھانا پڑا تو یہ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں جالی کے اندر والا حصہ جو ہے یہ سارا وہ جو جنگ بدر کے شہدہ ان کی قبریں ہیں جو اس وقت آپ ناظرورہ دیکھ رہے ہیں یوسی کے موسیقی ہیں موسیقی 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 میری بیع Nicی نہ سکے موسیقی بری بیعہ موسیقی 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 دوستو یہ ہے میزیم دارم مدینہ کے نام سے ہے جس میں ابھی میں کھڑا ہوں اس میں کافی کچھ اسلامی ہسٹری کے حوالے سے ہے یہاں پہ مدینہ شریف کی ہسٹری اور کعبہ شریف کی ہسٹری کافی سائے ڈیٹیل ہے یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضر آشا کا حجرہ محرک تھا جہاں آپ ارام فرماتے تھے اور یہ جو ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ سے ساتھ کے کافی مبارک ہے کیونکہ ایک تردیب کے مطابق جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے وہاں پہ ہی ان کے کافی مبارک بنائے گئی اور یہ جب یہ دیکھ رہے ہیں یہ روزہ مبارک ہے کا اندر والا حصہ ہے اور یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ تین کافی مبارک دیکھ رہے ہیں اس میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ایک حضر وقت صدیق کی ہے اور ایک حضر عمر کی ہے اور جو سینٹر میں پارٹیشن دیکھ رہے ہیں یہ تب لگی کہ جب حضر عمر کی قبر مرب بنی اور حضر شاہ نے حضر عمر نے پردے کے لیے یہ بیچ میں پارٹیشن لگائی تو یہ انہیں ان قبروں سے بھی پردہ کرتی تھی تو انہوں نے بانٹری وال بنا دی تاکہ ایک پردے کے لیے اچھی رہے تو ابھی جو یہ دیکھ رہے ہیں یہ مارڈل ہیں حانہ کعبہ کے یہ مارڈل حضر عبرہیم علیہ السلام نے بنایا تھا تو یہ جو دوسرا بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ یعنی قریش کے دور میں اس کی تیمیر ہوئی تو یہ مطلب طرق سے بندہ رہا یہ ابھی جو دیکھ رہے ہیں یہ حضر وقصدی کے ارشتار تھے ایک صحابی انہوں نے اپنے فرنڈ فرا سے تیمیر کیا یہ حضر حضر بن یوسف نے اس کی تیمیرات کام کروایا تو انہوں نے جو پہلے بنا تھا اس کو یہ دیکھے کہ وہ انیسی شیب میں نہیں یہ جو ابھی دیکھ رہے ہیں یہ اسمانی دور کا ہے تو ابھی یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ سودی دور کا ہے صل pleasing جو ست 嫌 ڤھ 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 ڤ�를 ڤ fandom ہم احلا امرہ باند چکے ہیں اور جو نوافل ہوتے ہیں تو وہ بھی کر چکے ہیں ابھی ہم ادر سے مکہ لے کر رہے ہیں تو مشاہ اللہ وہاں پہ امرہ ادا کریں گے تو یہاں پہ ابھی ہم نے صرف مدینہ شریف میں مدینہ لبی میں جمعی کی نمال ادا کیا تو اثر ہماری راستے بھی ہوگی اور مغرب بھی لازم ہے کہ وہ راستے بھی ہوگی تو مشاہ اللہ میرے کا داست بھی لیتا کہ ہم پہنچیں گے تو باقی کی ویڈیو ادھر جا کے بنائیں گے موسیقی 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 میں اس کے انٹر ہوئے تو انشاءاللہ عمرہ برہ کرتے ہیں تو پھر کوشش کروں گا کہ میں آپ کو یہاں پہ جو ایک جگہ سی رہا ہے یعنی جو موسیلی ویسے تو کافی جگہ یہاں پہ جو دکھانے والی ہیں مگر ٹائم شارٹ ہونے کے جیسے میں آپ کو بہار کے حصے میں سے صرف جو مسجد اکس ہے وہ دکھاؤں گا تو مسجد آشا یہ آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ دیکھیں کافی لوگوں کا حجوں میں یہ کافی راش ہے وہاں میں ماشاءاللہ کافی لوگ آئے ہوئے ہیں مطلب جگہ سے تو انشاءاللہ میں آپ کو دوسری دکھاتا ہوں موسیقا 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 موسیقی 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 ہے تو یہ مکہ کی یہاں کے باہر کے حصے میں عبادی ہے انہی جو پہاڑیں کے اوپر ہیں تو ابھی آپ کو ہم تھوڑی سے جنی دور ہے محجد آشاہ تو یہ محجد آشاہ ہے تو ہم ابھی آپ کو اس کے اندر نہیں دکھا سکتے ریزن یہ ہے کہ ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے تو انشاءاللہ نیکس ٹائم کوشش کریں گے کہ آپ لوگ کو یہ اندر سے دکھائی جائے اور کافی ڈیٹیل سے تو اس ایک ساتھ مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اگر کوئی غلطی ہوگی ہو تو معاف کی دیے گا تو انشاءاللہ نیکس ٹائم ایک اچھی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا مدینہ شریف اور مکہ شریف کے والے سے کافی ڈیٹیل سے تو انشاءاللہ نیکس ٹائم یہ آپ کو دکھاؤں گا تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عمرے کی ساتھ مصیف کرے ہمیں تو یہ دوستو ہم پھر واپس حرم شریف کی طرف آ رہے ہیں واپس ہی ابھی جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ منار نظر آ رہا رہا ہے مکہ یعنی حرم حرم کا تو ہم ابھی تردی دوبارہ دوبارہ حرم میں پہنچنے والے ہیں یہاں پہ ہم نماز زہر ادا کریں گے اور اس کے بعد واپس سلے جائیں گے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو یہ ضرور شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ اور میرے چینل کو سپرائز کیجئے گا اور جو آپ کو بہتر لگے وہ کمنٹس میں لکھ دیجئے گا سلام علیکم